بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن فرج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی مزدور کی تلاش میں نکلا گر میں کچھ مرمت کا کام تھا مجھے ایک حسیر نوجوان دکھائی دیا جس کے سامنے تیشہ اور زنبیل رکھی دی میں نے پوچھا کیا رات تک میرا کام کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے مزدوری پوچھی تو اس نے ایک درہم اور ایک دانق بتائی میں ساتھ لے گیا اس نے ایک دن میں تین آدمیوں کا کام کیا میں اگلے روز پھر اس کی تلاش میں نکلا پوچھا تو پتہ چلا وہ ہفتہ بر میں صرف ایک دن کام کرتا ہے میں اس دن کے انتظار میں رہا اس دن آیا تو اس سے بیٹا ہوا پایا سامنے مزدوری والے ہتیار اور اوزار تھے میں نے پوچھا کام کرو گے کہا ہاں پوچھا مزدوری کتنی کہا ایک درہم اور ایک دانق میں نے چلنے کو کہا وہ ساتھ ہو لیا اور آج بھی اس نے اکیلے نیتین آدمیوں کے برابر کام کیا شام ہوئی تو میں نے دو درہم اور دو دانق دیے کہنے لگا میں نے ایک درہم اور ایک دانق دے کیا تھا تو نے میری مزدوری خراب کر دی اب میں کچھ لینے کا نہیں کہتے کہ پھر میں نے ایک درہم اور ایک دانق پیش کیا اس نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا میں نے اسرار کیا تو کہنے لگا سبحان اللہ میں لینے سے انکار کرتا ہوں اور تو اسرار کر رہا ہے غرض اسی انکار میں میرے پاس سے چلا گیا میں گھر آیا تو بیوی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام تو پورا کر دیا اس شخص نے ایک دن میں تین آدمیوں کا کام کر کے دیا اور تُو نے یہ سیلا دیا کہ اس کی مزدوری بھی فاسد کر دی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس کی تلاش میں نکلا ادھر ادھر پوچھنے سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اس کا گھر معلوم کر کے وہاں پہنچا اجازت لے کر اندر گیا وہ پیٹ کے درد میں مبتلا تھا گھر کیا تھا ویرانہ تھا اسی تیشہ اور زنبیل کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا میں نے سلام کہا اس نے جواب دیا میں نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کام ہے اور کسی مومن کو خوش کرنے کی فضیلت تو تُو جانتا ہی ہے میری خواہش ہے تو میرے ساتھ میرے گھر چل میں تیری تیمار داری کروں گا کیا تو اسے پسند کرے گا کہنے لگا ہاں مگر میری تین شرطیں ہوں گی میں نے قبول کر لیا کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک میں نہ مانگو تو مجھے کچھ کھانے کو نہ دینا میں نے تسلیم کر لیا دوسری یہ کہ فوت ہو جاؤ تو میری اسی چادر اور جبہ میں دفن کرنا ہوگا میں نے کہا بہت اچھا کہنے لگا تیسری شرط ذرا سخت ہے وہ پھر بتاؤں گا گرد میں نے اسے اٹھا کر تقریبا زہر کے وقت اپنے گر لے آیا صبح ہوئی تو اس نے مجھے بلایا میں نے جا کر پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا اپنی تیسری شرط تجھے بتانا چاہتا ہوں میرا وقت اب قریب آ گیا پھرے جبے کے آسین سے تھیلی نگالو اور کھولو میں نے تھیلی کھولی تو اس میں ایک سبز نگینے کی انگوٹی تھی کہنے لگا جب میں مر جاؤں اور تو دفن سے فارغ ہو جائے تو یہ انگوٹی حارون رشید امیر المومنی کے پاس لے جانا اور کہنا اس انگوٹی والے کا تجھے پیغام ہے کہ افسوس ہو تجھ پر کہیں اس مستی اور نشہ میں فوت نہ ہو جانا اگر ایسا ہوا تو ندامت اٹھانی بڑے گی میں اس کے دفن سے فارغ ہوا تو حارون رشید کے سفر کو باہر آنے کا نظم معلوم کیا اور سارا قصہ تحریر کر کے بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا اور اسے پیش ہیا اس نے اندر جا کر تحریر پڑی تو کہا اس خط والے کو بلاؤ میں حاضر ہوا اس نے بات پوچھی میں نے وہ انگوٹی سامنے کر دی جسے دیکھ کر کہنے لگا تجھے یہ کہاں سے ملی میں نے کہا ایک مزدور آدمی تھے جو تیان یعنی مٹی کا کام کرنے والا تھا میں نے دیکھا خریفہ کے آنسو نکل رہے تھے اور آنسو نکل کر اس کی داڑی پر اور داڑی سے گزر کر کپڑوں پر گر رہے تھے زبان سے تیان تیان کا کلمہ دھرا رہا تھا یعنی مٹی کا کام کرنے والا مزدور پھر اس نے مجھے اور بھی قریب کر لیا تو میں نے کہا امیر المومنین اس نوجوان نے مجھے ایک پیغام بھی دیا ہے اور کہا تھا کہ انگوٹی پیش کرنے کے بعد کہنا کہ اس انگوٹی والے نے سلام کہا ہے اور یہ کہ کہیں اپنی اسی نشاہ والی زندگی میں فوت نہ ہو جانا ونہ ندامت کا مو دیکھنا پڑے گا یہ سن کر خلیفہ اٹھ کر کڑا ہوا اور پھر دھڑام سے چٹائی پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تو نے اپنے اببہ کو جیتے جی بھی نصیحت کی اور مر کر بھی نصیحت کی میں دل میں یہ سوچ رہا تھا شاید وہ نوجوان امیر المومنین کا بیٹا ہوگا مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا خلیفہ دیر تک روتا رہا پھر بیٹ گیا پانی منگوا کر چہرہ وغیرہ دھویا مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا تو اسے کیسے جانتا ہے میں نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا پھر کہنے لگا وہ میرے ہاں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا تھا میرے والد نے مجھ سے تصغیرہ کیا تھا کہ وہ زبیدہ سے میرا نکا کرنے والا ہے ادھر میری نظر ایک اور عورت پر پڑ گئی جو دل میں بیٹ گئی میں نے والد سے چھپ کر اس سے نکا کر لیا اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دونوں کو بسرہ بیج دیا اور اس انگوٹی کے علاوہ اور بھی بہت سامان میں نے ان کو دیا اور تاقید کی تھی کہ اپنا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا اور جب سنو کہ میں تخت خلافت پر بیٹ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا میں جب تخت خلافت پر بیٹھا تو میں نے خود ان کا پتہ کیا مجھے یہ بتایا گیا کہ دونوں مر چکے ہیں اور یہ پتہ نہ چلا کہ وہ لڑکا ابھی زندہ ہے تو نے اسے کہا دفن کیا ہے میں نے جواب دیا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے قبرستان میں کہ انہیں لگا مجھے تجھ سے ایک کام ہے مغرب ہو جائے تو میرا انتظار کرنا میں انتظار میں رہا حتیٰ کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ نکلا اور آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا میں اس نوجوان کی قبر پر لے آیا وہ رات بھر سے صبح تک روتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا میرے بیٹے تو نے اپنے اببہ کو زندگی میں بھی نصیحت کی اور مر کر بھی اسے دیکھ کر ملت جی بھر آیا میں بھی رونے لگا حتیٰ کہ صبح ہو گئی تو واپس لوٹے دروازے پر پہنچ کر مجھ سے کہنے لگا میں نے تیرے لیے دس درہم کا حکم دے دیا ہے اور یہ وظیفہ جاری رہے گا میں مرتے وقت اپنے ولی عہد کو یہ وسیعت کر کے جاؤں گا کہ تیری نسل کے لیے بھی یہ وظیفہ جاری رکھے کہ تیرا مجھ پر حق ہے کیونکہ تُو نے میرے بیٹے کو دفن کیا ہے اندر جانے لگا تو پھر کہا میری اس وسیعت کا تروے شمس تک انتظار کرنا میں نے جوابا انشاءاللہ کہا اور وہاں سے چلے آنے کے بعد پھر نہیں گیا کہ خلافت کو چھوڑ کر اپنے اببہ کے پاس جانے کے بجائے اللہ رب العزت کی دین کے خاطر انہوں نے سادگی میں زندگی گزاری اور یوں ہی دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت انہیں قیامت وارے دن بڑے مقامات سے نوازیں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی سادگی سے زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین موسیقی